بھارت کا قصائی زندہ ہے انتہا پسندی کو اسلام سے جوڑنا کسی بھی طرح درست نہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زدادی کی نیو یورک میں پریس کانفرنس وزیر خارجہ بلاول بھٹو زدادی کی نیو یورک میں سیکیٹری جنرل اقواب میں متحدث ملکات انٹونیو گوتریس سے دو طرفہ اور عالمی امور پر تبادلہ ہے خیال وزیر خارجہ دورہ امریکہ کے اگلے مرحلے میں پیٹ کو تین ڈھوزہ دورے پر واشنگٹن پہنچیں گے امریکی حکام سے ملکاتے ہوں گی تینک تینک سے خطاب بھی شدیو لائٹ ڈیزل آئل اسی پیسے اس کی نئی قیمت جو ہے مقرر ہوئی ہے مہنگائی کے مارے عوام کو ذرات ریلیف پیٹرل دس روپے سستہ دو سو چودہ روپے اسی پیسے لیٹر میں فروغت ہوگا ہائی سپی لیزل کے درخ ساڑھے سات روپے کم ہو کر دو سو چیز روپے اسی پیسے ہوگا مٹی کے تیل کی قیمت دس روپے کمی کے بعد ایک سو اکتر روپے تراسی پیسے مقرر لائے لیزل بھی دس روپے سستہ وزیر خزانہ کے اعلان کے بعد پٹولی مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا تاریخی ریکوڑک منصوبے کا حتمی معاہدہ تیاد اسخت ہو گئے معاہدہ سولہ دسمبر سے نافذ و لمبر بیریک گول کارپوریشن فوری کام شروع کرے گی پاکستان پر بینل اقوامی اندارت قائد کردہ 6.5 عرب ڈالر جربانہ غیر محصر ہو گیا ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سمائکاری موہدے کی لاغت آٹھ عرب ڈالر ہے حکومت بروچستان تاریخ انصاف کے لانگ مارچ میں فائرنے کا معاملہ جی آئیٹی نے وفاقی وزیر داخل لانہ سناؤنلہ کو کل طلب کر لیا ماریہ مورنگزیب جعبید لطیف کو بھی سمند جاری امام افراد کو سی سی پیو لاہور آفیس میں بیان کے لیے بلائے گیا ہے میرے بچوں کی شہادت یہ گواہی دے گی ہم نے شارت کلہودے کے نکھارے ہیں نجون میرے بچوں کی شہادت نے یہ پیغام دیا ہے تازہ تر ہم سے ہوئی آدشاہ شجاعت کی رسوم قیامت سے پہلے قیامت گولیوں کی بوچھاڑ جرتے لاشے بھول مسلکائے اچانک قہر ٹوٹا تہرے خون سے تر ہوئے اور باؤں سے وعدہ کر کے جانے والے کبھی نہ نوٹ سکے اپنی جانے وار کر ام کی بنیاد رکھنے والوں کی قربانی کو آٹ پر اسمیت گئے سارے ہائے پی ایس پشاور کا شخم آج بیتازہ ٹیم دنیا کا شہید بچوں اور ان کے احسات سکو سلام ہم نے اپنے اسطیفے اس وقت کے جو ہمارے ڈیپٹی سپیکر تھے قاسم سوری صاحب ان کو پیش کر دیئے قیامت نے ہمارے اسطیفوں کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور ان کی منظوری ہے اس میں سیلیکٹیوٹی کا مظاہرہ کیا عمران خان صاحب سے میں نے یہ خط شیئر کیا ہے اور انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے میرے دستکتوں کے ساتھ یہ خط میں بھیج رہا ہوں ہمیں وہ بلائیں تاکہ ہم اجتماعی طور پر ان کے سامنے پیش ہو سکیں اپنے اس فیصلے کی تجدید کر سکیں فردن فردن ہم سے علیدہ بات کرنا چاہتے ہیں بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی کوئی اطلاق نہیں قومی اسمبلی سے استیفے طریقہ ارچاف نے منظوری کے لیے سپیکر کو ایک اور خط لکھ دیا ہمارے تمام ارکان اپنی سیٹے چھوڑ چکے ابھی تک منظوری نہیں دی جائی حکومت ایمام پر خلاف آئین صرف چند نشستوں سے مطالق فیصلہ کیا گیا شام ملک رہیشن حکومت نے کل سپریم کورٹ میں خلق بیانی کی اپریل کے بعد ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملی فرواد چہہدری اپریل کے بعد سے طریقہ انصاف کے کسی روگن کو تنخواہ نہیں ملی ہے اور اب مجھے شک ہو گیا البتہ کہ یہ تو نہیں کہ ہمارے نام پر تنخواہیں نکال کے خود کھا گئے ہوں کیونکہ حکومت میں بھی تو سارے سارے مہا کلاکار بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو تمام نشستوں سے استیفے دے چکے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں ان کو فائل طور پر مانا جائے اور ان کے اوپر لیکشن کروائے جائیں یادی مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرانا تو شاک خان نے ریفرنس میں عمران خان کے خلاف آج داری کارروائے کی درخواست خابل سمات کرات اسلامباد کی سیشن عدالت نے الیکشن کمیشن کی صدا پر فیصلہ میں حفوظ کر لیا پی ٹی ایل چیمن کی نوجنوری کو ذاتی حیثیت میں طلبی مارا ملک کا دیوالیا نکال دیا انہوں نے سارے اپنے اربوں اربوں گیارہ سو ارب روپائے کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں سارے اینارو کی گنگا کے اندر دھن کے سب پاک ہو رہے ہیں اس آگڈار بھی پاک ہو گیا وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپڑاسی کیس میں سولہ ارب روپائی کی جو ان کے پر کرپشن تھی ایف آئی اے نے جو پکڑا تھا وہ سلمان شباد وہ بھی واپس آ گیا وہ بھی لیکچر دے رہا ہمیں نواز شریف پر تول رہا ہے واپس آنے کے لیے جو میں حقیقی ازادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا نواز شریف اور زنداری نے توشہ خانہ پڑا کے بارے چیلنج کرتا ہوں جب بھی کیس لگے گا میری کوئی چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی امپورٹڈ حکمانوں نے ملک کا دیواریاں نکال دیا گیارہ سور اپنی کرپشن کی کیسیس خاتم ہو رہے ہیں این نارو کی گنگا میں دھلکر سب پاک ہو رہے ہیں اسحاق دار اور سلمان شباز واپس آ گئے اب نواز شریف پر پر تول رہے ہیں نائنصافی کے خلاف ملکر آواز بلند کرنا ہوگی قربت خان دانوں کے خلاف جد و جہد جاری حقیقتی آزادی لے کر رہیں گے امیراند خان کا طلبت سے ویڈیو لنک خطاب امیراند خان زہنی مریض ہیں پنجاب حکومت کے ذریعے تعلیمی دانوں کو سیاسی کھاڑا بنایا جا رہا ہے بچوں کو سیاست میں گھسیت نے کسی سے رواد کیا جائے پی ٹی اے چیرمن کو اپنی چوریوں کا حساب دینا ہوگا مریم ورنگ زیب کردے امیراند امیران نیازی پارلیمانی نظام اور جمہوریت پر حملے کی تیگاری میں مشہور پھر مضموم سازش ناکام بنا دیں گے خبردار کرتے ہیں پی ٹی اے چیرمن محیشہ دشمن ایجنے سے باز رہیں نانہ سنا اللہ اسمنیوں کی تحلیل کا معاملہ سطر مملکت اور پرویز راہی کی ملاقات میں مرشاورت امیران خان سے ہونے والے ملاقات پر بھی تبادلے خیال بزارت اعلیٰ کپتان کی امانت ہے جب کہیں گے واپس لوٹا دیں گے نہ اہل طولہ صرف اپنی سیاست بچانے میں لگا ہوا ہے پرویز راہیت آمد اقابات کے لیے حکمت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں طریقہ انصاف کی الیکشن کراؤں مکبچہ مہم جاری لاہور کراچی اور دیکھر شہروں میں رہنیاں ارکان پارلیمنٹ ہم کا حضر منان اور رہنماؤں کی پر پورش کرتے ہیں خان صاحب نہ زکاة چھوڑی نہ کسی کا مال چھوڑا نہ گھڑی چھوڑی نہ گوٹھی چھوڑی ہے سادق اور امین تو تلاشی دیتے کیوں نہیں ہو سٹے کیوں لیتے ہو فورن فنڈنگ میں سٹے سائیفر میں سٹے پاکستان میں باسٹھ تریسٹھ اصل انداز میں نفاز اس کا ہو کر رہے گا عمران خان نے زکاة چھوڑی نہ ہی توشہ خانہ کی گھڑیاں چھوڑی نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے یہ وقت قوم کے لیے سوچنے کیا ہے ملک میں اس سے کب ہوگا تو ہی سیاست بھی ہوگی تلال چودری عمران خان صاحب نے جو بیرون ملک سے تحائف ملے اس میں سے کچھ تحائف انہوں نے قانون کے مطابق قیمت ادا کر کے جو ہے وہ حاصل کیے عمران خان صاحب کا موازنہ کرنی یہ آسف علی زرداری جب صدر تھے توشہ خانہ سے بی ایم ڈبلی او آسف علی زرداری لے کے گئے نواز شریف مرسیڈیز لے کے چلے گئے توشہ خانہ سے وہ لوگ جو چالیس سال تین تین بار اقتدار کے اندر رہے وہ اب عمران خان کے اوپر گھٹیاں بے بنیاد مہم چلا رہے ہیں عمران خان نے توشہ خانہ کے تحائف قانون کے مطابق قیمت ادا کر کے حاصل کی یہ قیمت کا تاجن سامینہ دیویجن کی انڈیپینڈنٹ کمیٹی کرتی ہے نواز شریف اور آسف علی زرداری تو گاڑیاں بھی لے چکے ہیں کرپشن پر مقدمات کا سامنا کرنے والے پی ٹی اے شیرمن کے خلاف مہم چلا رہے ہیں فروح خبیر عمران خان ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ انتخاب کرو وہ کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کر آ رہا ہے وہ تو کہہ رہا لاؤ نواز شریف کو بھی اور بھی کوئی رہ گیا اس کیس میں اس کو بھی چھڑوالو لیکن لوگوں کو پرچی ڈالنے کا حق دو وہ اکثریت رائے میں انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کے جو ووٹ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے وہ عمران خان کمیٹڈ ہے کہ سترہ تاریخ کو دونوں صوبائی سملیاں توڑنے کا اعلان کروں گا اگر مزاخرات میں کامیابی آنے نہیں ہے تو یہی ہفتہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور ملک کو الیکشن کی طرف سے لے جائے جائے امدان خان سترہ دسمبر کو سملیاں توڑنے کی تاریخ دیں گے ملک کو الیکشن کی طرف لے جانے کا ایجنڈا دیا جائے تو حرکومت سے بات ہو سکتی ہے عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے تو ترحیق انصاف واضح ایک صریح سے جیدے گی شیخ رشید اسلام آباد میں کپیٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کنوکیشن نو سو اٹھاسی طالب و طالبات نے دگرییاں حاصل کی فرانسلر میاں آمیر محمود نے باعث طلبہ کو ڈاکٹر آف فلوسیفی کی ڈگری آتا کی انتر طلبہ کو آلہ تعلیمی کار کرنگی پر سلور اور گول میڈل اس سے نبازا گیا ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات خصوصی جی ایٹی کا پانچمہ اجلاس مقتور کا پاسپورٹم کرنے والی ٹیم سے ملاقات ڈاکٹرز کے بنات قلم مند اینیا سے ملنے مالے سامان کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو خطر سان موسیقی